اسم و اجتاز السماء جلالا کأزید اسراب الغیوم جمالا اسلام علیکم ورحمت اللہ جیٹی آر میڈیا اس سے عبداللہ مدنی کا سلام قبول کیجئے آج ہمارے ساتھ افغانستان کے بہتی معزز مہمان موجود ہیں آپ کا نام حاجی عزیز اللہ دین محمد ہے آپ افغانستان کے سابق وزیر تعلیم رہے ہیں صوبہ ننگھر اور کابل کے سابق گورنر بھی رہے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ اس وقت افغان مسائلیتی کمیشن کے نائب سربراہ بھی ہیں حج صاحب ہمارے جیٹی آر میڈیا اس کے ناظرین کو اپنا مختصر تعرف کروائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آیا جی عزیز اللہ دین محمد ہے 1992 تو اس وقت جب مجاہدین افغانستان گیا تو میں وزیر تعلیم تھا تین سال نگار کا گورنر تھا اور کابل کا گورنر تھا چار سال تک اور ایک سال تو میں سنت میں رہے ہیں افغانستان میں اور بعد میں سوری علی سول کی اس کی ایک کمیتی کا حید بن گیا اور مشہیر بن گیا سوری علی سول کی اور اب تک سوری علی سول کی محمد ہے اس خطے میں تعلیمی نظام آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں بری سوری علی سول کی ایسی دو دن کے لئے ایسی دو دن کے لئے دستان جو دین کے لئے وہ رہ ignite ڈیا اور دن کے لئے اور تو وہ خیال Snب دن کے لئے کیا جسے دہتے ہیں اس کے لئے میں اس کی اثرات افغانستان میں دیکھتا ہوں افغانستان میں انہوں نے یہ فشلہ کیا کہ یہ لوگ فوج میں نا جائے نہیں فوج میں نا جائے اور یہ لوگ صرف اسی قرآن کا ایم اور دینیات کی ٹیچر بن سکتا ہے اور کسی دیکھو وہ ویزارت حج و عقاف میں جا سکتا ہے کسی مسجد کا ایمان موزن پھر این لوگوں بھی ایک گوستہ اندر میں یہ گوستہ کہ کیوں ہم لوگ اس قسم کی ماشرے میں نیچے حد میں ہیں وہ لوگ انہوں نے جو روس گیا ہے فلان جگہ ہے وہ انہوں نے تعلیم آسل کیا وہ ادھر آتا ہے وہ گورنر بنتا ہے وہ بڑا بڑا ڈائریکٹر بنتا ہے تو اس چیز کو دیکھتے میں میں نے سوچا کہ یہ دشمن نے اسلامی ماشرے میں یہ کام کیا ہے ابھی ضروری ہے کہ کسی ستعلیم کو ایک کریں کہ اس میں ایک آدمی جب عالمی دن بانتا ہے وہ دنیا کی مسائل سے پورا خبر ہوتا ہے اور وہ آدمی جو انجینئر بانتا ہے وہ دن کی مسائل سے اتنا خبر ہوں وہ نہیں سمجھتا ہے کہ میں یہ کاشوک کو دائن ہاتھ میں رکھو یا بہین ہاتھ میں رکھو اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا تو حالانکہ وہ پیش ڈک کیا ہے لیکن اس بات کو نہیں سمجھتا ہے اس وقت عالم اسلامی دینیوی اور دنیاوی تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا اس خلا کو کس طرف فیل کر سکتے ہیں پہلا تو ہر اسلامی ملک میں ایک قسم تعلیم ہوئے ہیں جو وہ دے رہے ہیں اپنی بچوں کو اور یہ کہیں کہ لوگ جو جب ادھر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے مثلا جو عقائد ہیں یا اس علاقے میں جو ان کی کلچر ہیں وہ فرہنگیں اس کے ساتھ وہ لوگ اس کی تعلیم اپنی بچوں کو دینا چاہتے ہیں لیکن جو حکمران ہیں وہ مغربی دنیا سے آتا ہے وہ ادھر تعلیم آسل کے ہیں مدکس میں سے تمام ممالک میں اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح سے اگر شاید بہت زیادہ کامیاب ہو اس سلسلے میں کے ایک اماہنگی ہو تعلیمات میں تعلیمی نسابوں میں و تعلیمی سسطم میں شاید ہر ملک کی کلچر اس میں دخلاندازی ہو ایک مجموعی تر کیسے چلے اور کیسے ایک دوسری سے مدد بھی کر سکے اور ایک دوسری سے اچھائی سے وہ سبق حاصل کر لے اور کوئی نقصان ہو انگلوں سے کوئی بتا سکتے جامیت رشید اس وقت برے سغیر میں ایک اولین ادارہ وجود میں آیا جو دونوں تعلیموں کو یقصہ لے کر آگے چل رہا ہے آپ اس کی کاوشوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں اس کو قدر کے نظر سے دیکھتا ہوں یہ بڑا کام ہے اور ضرورت ہے معاشرے کا کہ کسی ایک انجینئر اور دینی تعلیمات بھی حاصل کریں اور اس طرح ایک عالمی دین کسی وہ دنیای جو انجینئر ہے فیزیک کے میں اس طرف بھی اس کا معلومات موجودہ حالات میں افغانستان و پاکستان کے لوگوں کے درمیان کربتیں کس طرح مڑائی جا سکتی گی سوشل میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے پاکستان اس طرف کو اس کا آپس میں کبھی کبھی جنگڑتے ہیں سوشل میڈیا میں اور وہی چیز ہے میرا دل میں دکھ پنچاتا ہے اس کیوں یہ ایک بھائی ہیں ایک لوگ ہیں وہاں ایک دوسری کو گالیاں دیتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو یہ خیر وہ شاید کچھ سیاں سیختلافات ہیں لیکن در اخیقت جو قومی نزدیک ہو جاتے ہیں ان کی کلچر ان کو نزدیک کرتے ہیں ان کی حتی جو سوشل سوسائیٹی ہیں اسو ایسو سوسائیٹی ہیں روایات ہیں تو اس کے لئے اچھا ہے کہ ایسی طریقی بن جائے کہ جوان 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 ادھر کا بیٹ جائیں اور ان کی ان چیزوں میں جو مفاہمت آسانی سے آسکتا ہے جو ان میں ان کا پیلی سی 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 ملارٹی ہے اس سے شروع ہو جائے اور پھر ایسو ہے کہ ایس جوان جو ادھر ہیں ادھر ہیں ایک دوسری کا مکمل ہو جائے جوان جو اس میں کمی ہیں وہ پوری کرتے ہیں اور میں بتا سکتا ہوں کہ اس خطی میں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ادھر جتنی ٹکنالوجی ہیں جتنی علم ہیں اور ادھر سورس ہیں انرجی ہیں ایس چیزیں ہیں اور یہ لوگ کر سکتا ہے کہ وہ مفاہمت ہو اور ایک ہمدلی ہو تو اس تعلیم کے وجہ سے ایک دوسری سی نزدیکت سے اور مفاہمت سے ہم کر سکتے ہیں کہ بڑی بڑی مسائل کو حال کریں یہ تھا آج کے انٹرویو بہت مفید اور سیرحاصل گفتگو تھی جٹیار میڈیا او صاحب کے لئے اس طرح کے دیگر سیگمنٹ لاتے رہے گا اپنے ہوسٹ عبداللہ مدنی کو اجازت دیجئے خوش رہی ہے خوش رکھی ہے خدا حافظ